ویلکم بیک اور اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس ایک بہت ایکسکلوسف سٹوری ہے ستتر کروڑ اٹھارہ لاکھ کے نوادرات ہیں جن کی چوری ہوئی پاکستان سے اور پھر اس کے بعد وہ کہاں سے برامد ہوئے پاکستان کو واپس کیسے کیے گئے کون کون سے کردار اس میں شامل ہیں نیو آک میں مرہیٹن ڈسٹرک اٹونی کے دفتر کا دس نویمبر دوہزار بائیس کو اہاں ملان سامنے آتا ہے اور سبحاش کپور ایک امریکن انڈین ہے جو اس میں ملوث ہیں جن سے ایک سو ستاسی نمونے جو ہیں وہ برامت کیے گئے نوادرات ہیں یہ بیسکلی جو پاکستان کے کچھ جگہوں سے یہ چوری کیے گئے ان کو فسلیٹیٹ کیا گیا پاکستان کے اندر سے اور پھر اس پہ جو دوسرے ملکوں کی عدالتیں ہیں انہوں نے پرسو کیا اور جو پاکستانی کون سے جنرل آئیشہ علی ہیں انہوں نے اس زمن میں جو امریکی حکام ہیں ان کی کوششوں کو کافی سراہا ہے اب یہ ڈیٹیلز بڑی انڈرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں کلاسہ صاحب اور ہمارے ساتھ ہماری ریپورٹر موجود ہیں جنہوں نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیے رافیہ زاہد رافیہ بتائیے گا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں بیگراؤنڈ ذرا بتائیے گا نوادرات کون کون سے ہیں یہ کہاں سے چوری ہوئے جی تینکیو سو شکریہ مجھے بیگراؤنڈ ڈیٹیلز کیا ہے جنہوں نے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی میڈیا کوورج نہیں ہے جتنی اس کی ہونی چاہیے پر میں سٹارٹ اسے لوگی کے جو ہمارے نیو یورک کے منہٹن ڈسٹرک آفیس ہے منہٹن ڈسٹرک آفیس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس پریس ریلیز میں تقریباً 192 جو چوری شدہ نوادرات تھیں ان کی ٹوٹل مالیت جو ہے وہ 3.4 ملین ڈالر بتائی گیا جو کہ پاکستانی ستتر کروڑ روپیہ تقریباً بنتی ہے وہ منہتن جو دسٹرک اٹورنی آفیس ہے وہ انہوں نے پاکستان واپس بھیجوا دی ہے اور وہ پریس ریلیز دس نومبر کو انہوں نے پبلش کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے جو سمگلنگ تھی اس سمگلنگ کے پیچھے کون تھا اس سمگلنگ کے پیچھے سبحاش کپور تھا سبحاش کپور ایک انڈین ہے اور ایک امریکن یو ایس پاسپورٹ ہولڈر ہے جنہوں نے جن کی ایک گیلری ہے نیو یورک پہ جنہوں نے آرٹ آف دی پاسٹ اس آرٹ آف دی پاسٹ کے ذریعے انہوں نے یہ پاکستانی نوادرات جو ہیں وہ منہتن ڈسٹرک اٹورنی کے دفتر کے ذریعے فروخت کر دیں اب اس میں جو منہتن ڈسٹرک اٹورنی کے جو آفیسر ہیں ان کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم مسٹر سبحاش کپور اور ان کے ساتھیوں کی جو جنہوں نے سازش کی ہے ان کا پورا احتساب کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے سبحاش کپور کو جو جرمانہ آئید کیا ہے وہ جرمانے کے ساتھ تیرہ سال کی سزا بھی ان کو سنا دی گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبحاش کپور کو جو یہ سزا دی گئی ہے وہ فیلحال انڈین انڈین جیل میں ہے فیلحال موجود ہیں اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ تقریباً دو ہزار یارہ سے یہ سٹارٹ ہو گئی تھی سبحاش کپور دو ہزار یارہ جرمانی سے ارسٹ ہو کر انڈیا آئے اور وہاں پر حراست میں تھے زیرہ حراست تھے اور ان کی پروسیڈنگز چل رہی تھی ویجا کمار ہے ایک انڈین جنہوں نے اس پر کیس پر اپنی تفصیلات بتائی ہیں میں چاہ رہی تھی کہ وہ ہمیں اپنی پروگرام میں جوائن کرے پر وہ نہیں کر سکے پر ان کا یہ موقف ہے کہ تقریباً بارہ سے زائچو کیسے وہ سف امریکہ میں سبحاش کپور کے اگنس رجسٹر ہوئے ہیں اور ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا ایکسٹرنلی اور انٹرنلی بھی کہ سبحاش کپور سے ریلیٹڈ وہ جو دس سال انہوں نے اپنا ایک ٹائم پیریٹ گزارا ہے اور انویسٹگیشن ہوئی ہے وہ روک دی جائے تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ سبحاش کپور ایک کتنا واپس کیے گئے ہیں کچھ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پس ڈیٹیلز ہیں کو پاکستان سے کہاں سے کن علاقوں سے اور کس طریقے سے سمگل ہو کے ایک امریکہ میں وہاں پہنچی ہیں کچھ اس کے بارے میں بھی کوئی شاہب نے کوئی اس پہ کام کیا ہے سٹوری پہ کہ پاکستان سے کیسے گئی ہیں یہ اور یہ کیسے ثابت ہوا ہے کہ یہ پاکستان سے ہیں یہ چیزیں کیونکہ دنیا باہر میں جیسے آپ نے بتایا ہے سبحاش صاحب سے مجھے لگ رہے ہیں انٹرنیشنل سمگلہ رہے ہیں آرٹ کے اور اس طرح کی یہ نیاب نوادرات وغیرہ بیچنے کے آرٹ گیلری بھی ہے ان کی جو میں دیکھ رہا تھا ڈیٹیلز وغیرہ تو پاکستان سے کہاں سے گئے ہیں ادھر اور کیوں یہ راستوں سے جا سکتے ہیں ادھر سے کیوں اس کے بارے میں ہے ڈیٹیل آپ کو پاس جی سر بہت اچھا کوششن ہے سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ آج سے دو سال پہلے سے اور اس سے پہلے دو ہزار چودہ میں بھی دو ہزار چودہ دو ہزار بیس اکیس اور اب بائیس ان سب سالوں میں یہ نوادرات پاکستان سے چوری ہوئی ہیں اور پاکستان کانسلیٹ نے اس پر ریپورٹ بھی کیا اور ٹویٹ بھی کیا جب انہوں نے لاسٹ ہیئر پاکستان میں یہ نوادرات واپس بھیجی گئی اور کتنی ملین ڈالرز کی بھیجی گئی ہیں پاکستان میں کسی لائے سے چوری ہوئے ہیں کون سے سیولیزیشنل ہماری وہ تھیں وہ ڈسکوریز تھیں جہاں سے جو ساری چیزیں چوری ہو کے گئی ہیں بلکل میں آپ کو وہی بتانا چاہا رہی ہوں کہ دو سالوں سے پاکستان کے جو شمالی مغربی یعنی کہ نورت ویسٹرن علاقے جو ہیں سپیشلی بلوچستان اور کے پی کے بلوچستان میں مہرگر اور کے پی کے میں آپ کا گندھارہ یہ دو علاقے ہیں جہاں سے یہ نوادرات چوری ہوتی ہیں اور اس کے بعد سمگلنگ کی جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس میں سبھاش کپور کے ساتھ کون سے ایسے ایجنٹس تھے لوکل ایجنٹس تھے کون سے ڈینرز تھے اب سبھاش جو صاحب ہیں سبھاش صاحب خود تو کے پی میں ناظرین ایریاز میں یا بلوچستان میں تو نہیں ہے تھا نا یہاں سے وہ لے کر جاتے دیفنیٹلی ہمارے لوکل اپریٹیو ہوں گے سارے کے سارے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں لینڈ روٹس کے ذریعے ہوئے ہیں کیونکہ دونوں جو آپ بتا رہے ہیں بلوچستان اور کے پی جو ہیں یہ بورڈریں گئے ہیں ایران ہے اخوانستان ہے یہاں سے گئے ہیں کوئی ائر روٹ یوز کیا گیا ہے بعض مصافق لے جاتے ہیں اس پہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہاں تقریباً کلاسر صاحب دو ہزار انیس میں ایک رپورٹ ڈان نے پبلش کی تھی جس کا جس کا ٹائٹل تھا پاکستان ان ڈیجر ڈینجر آف لوزنگ اٹس ریئر آرٹیفیکٹ اور اس اس میں یہ چیز کلیرلی بتائی ہوئی ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے گورنمنٹ نے ریسنٹلی ان لوگوں کو پکڑا ہے ان کو ان کو illegal یہ جو آرٹیفیکٹ تھے انہوں نے سمگل کیا ہے اور یہ دوسرے ممالک تک پہنچائے گئے ہیں اور اس میں جو لینڈ روٹس کی آپ بات کرے ہیں لینڈ روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیبرنگ بورڈ ریجن ہے جیسے کے پی کے ہے کے پی کے کہ آپ جگرافی کے لیے دیکھیں تو جگرافی کے لیے ماؤنٹینیس ریجن ہے اور وہاں سے روٹس بنا کر یہیی لوکل جو ٹریڈرز ہیں لوٹرز کہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹرز کہیں یہ انہی روٹس کے ذریعے روٹس کے ذریعے ان کو فالو کرتے ہوئے اگوانستان سے آگے یہ نیو جارک تک پہنچاتے ہیں تو یہ تفصیلات ہیں اچھا رافیہ یہ بھی بتائے گا کہ جسے جو پاکستانی کاؤنٹس جنرل آئیشہ علی انہوں نے امریکی جو کوشش ہیں اس سارے کیس کو ریزولف ہونے میں اور ان نوادرات کی واپسی پاکستان کو ہونے میں بڑی کوشش کو انہوں نے سراہا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بھارت کی خصوصی عدالت ہے اور اس نے بھی اس کے اوپر اس کو پرسو کیا ہے تو یہ جو مطلب اس کا کریڈٹ اگر ہم یہ کہیں تو کس کس کو جاتا ہے جسے میں نے بھی تھوڑے پہلے ذکر کیا تھا کریڈٹ تو ہمیں دیں نا ہمارے یہاں گلیڈیٹرز کو دیں بہادر لوگوں کو دیں جنہوں نے اپنے سیولیزیشن کے ہزاروں سال کے نجاب چیزیں کھوڑ کے دو تین ہزار ڈالر میں دو چار ہزار روپاؤں میں انہوں نے وہاں پہ بیچی ہیں جو سباش گوی صاحب نے لکھوں ڈالر میں وہاں پہ امریکہ میں کریڈٹ تو ان کو دیں اپنے اپنے لوگوں کو دیں اپنے کی پی والے والوں کو بلوستان والوں جنہیں چیزیں بیچ بچا کے آگے بیچیں میں تو ان کو کریڈٹ دوں گا اپنے بہادر لوگوں کو جی رافیہ ساری فرکٹنگ جو اوکے سو آپ جیسے کہ پوچھ رہی ہیں کہ انڈیا میں کون کون انوارف تھا انڈیا میں بہت سارے سیوریل بلکہ انڈیا میں نہیں دنیا بھر میں ایسی بہت ساری سیوریل ایجنسیز ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا پر سبحاش کپور اتنا پاورفل سمگلر تھا کہ ان کو ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا اور اس چیز کا کریڈٹ فیل وقت تو ہم وجہ کمار کو دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی کیسز لڑے ہیں بٹ سٹیل ہی اس ناٹ جیپ فکر آپ نے دوسری دوسری سے پر نام لے رہے ہیں ہوں اس یہ کوئی کوئی نواد رات کے حوالے سے کوئی انجیو ہے اس کی کوئی انسٹوشن ہے جس کو فالو کرتے ہیں کہ دنیا بھارے میں جی اس طرح کی چوریاں ہوتی ہیں ان کو واپس ملکوں میں لائی جائیں یہ کہون ہے بھائی سر مسٹر وجہ کمار اس اسپیسیفکیلی سنگاپورٹ کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی میں وہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے یہ آفٹر سسپیکٹنگ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو مورتیاں جس بندے نے چورا لی یعنی کہ جس بندے نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا وہ اور کیا چھوڑے گا تو اس وجہ سے اس ہائے پروفائل کیس تھے ان کی جو توجہ تھی وہ مرکز بنی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پروسیونگ سٹارٹ کی ٹھیک ہے رافیہ بہت شکریہ اور بڑی ایک فلمی قسم کی سٹوری لگی جس میں کچھ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور جس طرح سے یہ بلوچستان سے اور یہاں لینڈ راؤٹس میں ایک پورا ایک منظر نام آتا ہے جسے لگ رہا تھا کہ ہم کوئی فلم دیکھ رہے تھے اگر میڈیا نے ویسے نہیں اٹھایا تو اس کے اوپر دیفنیٹلی ان کو مووی ضرور بنانی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رکیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا دیکھنے کے لیے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ